زیو نیوز کے ساتھ آپ کا مذبان اسحاق چویت حاضر خدمت ہے اس وقت موسنوال میں موجود ہوں موسنوال میں نوجوانوں کی جانب سے سردی کی شدد کو کام کرنے کے لیے یا خیلوں کی سرگرمیوں کو فروغ دینے کے لیے فلر لائٹ وولی بول ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا ہے آج اس ٹورنامنٹ کا جو ہے وہ فائنل میچ کے کھیلا گیا ہے فائنل میچ جو ہے وہ موسنوال کی مقامی ٹیموں کا درمیان کھیلا گیا ہے جیتنے والی ٹیم کو جو ہے اور رنن ارپ ٹیم کو جو ہے وہ ٹرافیز بما جو ہے نگد انعامات سے ان کو نوازا گیا اس کے ساتھ ساتھ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ یہاں پہ شاکین والی بول اور نوجوانوں کی بہت بڑی تعداد جو تھی وہ گرونڈ میں موجود تھی اور اس کھیل سے جو ہے وہ لطف اندوست ہوتے ہوئے نظر آ رہے تھے اس فائنل میچ کے جو مہمانے خصوصی تھے وہ رانہ جعفر حسین تھے یہ موسنوال کی بڑی معروف کاروباری اور سیاسی سماجی شخصیت ہے میرے ساتھ اس وقت موجود اس ٹورنامنٹ کے حوالے سے بات کریں گے ٹیموں کے کھیل کے حوالے سے بات کریں گے کھیلوں کے سرگرمیوں کے حوالے سے بات کریں گے وہ ذرا سردی کی شدد کے حوالے سے بھی بات کریں گے وقتین کے لئے آپ کا بہت شکریہ رانہ صاحب کیا کہیں گے اچھا لگا مجھے اتنی شدید سردی میں اور ادھر نوجوانوں کو پسینے آئے ہوئے بڑا اچھا لگا اور بلکہ میں اس چیز کو بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں اور ان کی حوصلہ افضائی کے لئے اسی لئے اپنے سارے کام دورے چھوڑ کے کمپین کو دورا چھوڑ کے ان کے لئے حاضر ہوا ہوں اور انشاءاللہ جب بھی یہ پھر بھی مجھے بلائیں گے میں اسی طرح ان کے لئے حاضر ہوں کھیلوں کی سرگرمیوں کے لئے آپ کیا کہنا چاہیں گے اتنی سردی ہے اور نوجوانوں کا جو شو جذبلا ولولا کیا کہیں گے جی جی اس چیز نے مجھے بہت متاثر کیا اور میں بڑا خوش ہوں اور ان کی حوصلہ افضائی کے لئے میں بلکہ ان کے گراؤنڈ کے بارے میں مشورہ کر رہا ہوں کہ ان کو اچھا سا ایک گراؤنڈ پروائیڈ کر کے دوں اس کے لئے سہولیات کا جو میرے لائق ہو میں وہ ہر طرح کی ان کو سہولیات دوں تو اس کے لئے میں ہر لحاظ سے حاضر ہوں اور نوجوان قیادت کا جو اپنا کنٹیویشن دیکھا ہے اسٹورنمنٹ کے لئے اسپیشلی میسا یہ بھائی ہیں ان کا نام مجھے نہیں آتا لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ یہ آرگنائزر ہے اسٹورنمنٹ کے بڑی نوجوان قیادت جو ہے وہ میکسیمم دیکھنے کو ملی ہے ان نوجوانوں کے لئے آپ کا کیا میسج ہے جی جی اسرانہ افضل صاحب نے اور ان کی باقی دوستوں نے ٹیم نے بڑا اچھا ورک کیا ہے بڑی محنت کیا ہے اور ان کا جذبہ دیدنی ہے میں انہیں اپریشیڈ کرتا ہوں میرے ساتھ ایک اور بھی علاقہ مکین موجود ہیں اس علاقہ برکی بڑی موزد شخصیت سار آپ کیا کہیں گے آج کے ٹورنمنٹ کے حوالے سے میں تو پورے ٹورنمنٹ کی بات کروں گے اس سے پہلے بھی جو ہے وہ یہ میچز ہوتے رہے ہیں تو کیا کہیں گے یہ بہت اچھا لگا یہاں پر آکے یہ بہت ہی ایک انجوائیبل مومنٹ تھا یہاں پہ دونوں ٹیموں نے بربور رسال لیا ہے اور دیکھنے والا مائی تھا ہار جی تو ہوتی ہے لیکن یہ ہے کہ بہت کوئی بدمذہبی نہیں ہوئی اس میں اور بڑا مزایا دیکھنے کے لیے بہت شکریہ جی یہ ٹورنمنٹ اورگنائزر ہیں ان سے بھی بات کریں گے آپ بتائیں کہ سردی کی شدت یقینی طور پر بہت زیادہ ہے ایک تو اپنے کپڑے نہیں پہنے گرم اور آپ نے اوپر سے وہ ٹورنمنٹ کا انعقاد کروایا پھر فلڈ ڈائٹ رات کے وقت کے اوقات کا تو کیا کہیں گے کیا مقاصد کیا ہے کیا سوچ رہے ہیں آپ سر یہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو سپورٹ میں انٹریسٹ رکھتے ہیں وہ گرونڈ میں آتے ہیں انہیں یہ نہیں دیکھتے کہ سردی ہے یا گرمی تو میں یہ کہوں گا کہ جو نوجوان ہیں وہ سپورٹ کا نشاہ کریں دوسرا نشاہ نہ کریں اس سے بڑھ کر نشاہ کوئی نہیں ہے رانجافر صاحب ہمارے ایک نام بر کھلاڑی رہے ہیں تو آج آپ دیکھ لیں کہ ہم ان کے بچوں کی ایج کے ہیں وہ آج بھی ہمارے ساتھ کریں تو جو سپورٹ کا ان کو نشاہ ہے دوسرا نشاہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو جو سپورٹ کھیلتا ہے نا وہ یہ اس سردی کو گرمی کو برداشت کرتا ہے بہت شکریہ جی یہ ٹورنمنٹ اورگنائزر تھے جو میرے ساتھ گفتگو کر رہے تھے ٹورنمنٹ کے حوالے سے کھیلوں کی سرگرمیوں کے حوالے سے میں اپنے طور پر ذاتی حیثیت سے فیصل بھائی آپ کا نام ہے افضل صاحب افضل صاحب کو میں ریلی اپیشیٹ کرنا چاہوں گا ایک تو یہ ہے کہ یہ کھیلوں کی سرگرمیوں کو فروغ دینے کے لیے بہترین طریقہ کار جو ہے وہ سپورٹس ہیں اور اس طرح کے ٹورنمنٹ کا نقاد کیا جاتا ہے تو اس سے نہ صرف جو ہے وہ کھیلوں کی سرگرمیوں جو ہیں شدت ہے سردی زیادہ اس کے باوجود جو نوجوانوں کا یہاں کا شاکینے والی بال کا جو جذبہ تھا ولولا تھا وہ دیدی تھا تو یہ سردی کی شدت کو کم کرنے کا بھی ایک بڑا بہترین طریقہ ہے میں نے پہلے بھی یہاں پر ایک پروگرم کیا تھا جب مجھے پتا چلا کہ یہاں پر فلرڈ لائٹ والی بال ٹورنمنٹ کا نقاد کیا جاتا ہے تو میں نے تب بھی یہی کہا تھا کہ جس جگہ پر جو ہے گرانڈ جو ہے وہ اباد ہوتے ہیں وہاں پر ہسپٹلز جو ہیں وہ ویران ہو جاتے ہیں وہ خالی ہو جاتے ہیں تو ہم سب کو جو ہے وہ سپورٹس کو جو ہے وہ فروگ دینا چاہیے ان کو برقرار رکھنا چاہیے اس طرح سے ہوتا ہوتا یہ کہ ہماری جو میوچل کانٹیکٹس ہیں ہماری جو ہم ہم آنگی ہے ہماری کوارڈینیشن جو ہے اور محبت ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے ایک دوسرے سے میل جول ہوتا ہے تعلق بڑھتے ہیں محبت بڑھتی ہے بھائی چارہ بڑھتا ہے